بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے چوبی سے اٹھالیس گھنٹے میں بڑا ہی مزہ آ رہا ہے اور بڑی زبردست صورتحال پیدا ہو گئی ہے صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے جو ریپورٹ ریکارڈڈ فیوچر نے جاری کی ہے جو امریکن فرم ہے اس نے کہا ہے کہ انڈیا کی بینڈ بجنے جاری ہے ممبئی بلاک آؤٹ کیا جو کہ ہب ہے کرکٹ کا ہب ہے بولی ووڈ کا ہب ہے آپ دیکھیں بولی ووڈ کے اندر کسی نے اداکارہ اداکار بڑا ڈھائریکٹر پرڈیوسر رائٹر کچھ بھی بنا ہوتا تو اس کو کہتے ہیں کہ تم ممبئی جاؤ جب تک ممبئی نہیں ہوگا تو آپ اپنی قسمت نہیں چمکا سکیں گے اب اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ مہاشرہ میں چونکہ ممبئی اسی کے انڈر آتا ہے اور وہاں پر شف سینہ کی حکومت ہے جب بلاک آؤٹ ہوا بھارت کے اندر تمام سٹیٹ گورنمنٹس نے مودی سرکار نے بیزیدی کی مہاشرہ کی گورنمنٹ کی وہاں پر شف سینہ کی سرکار اور آپ جانتے ہیں شف سینہ بھی انتہا پسند ہے بالا تھاکرے کی جماعت ہے لیکن وہ بہت زیادہ مودی کے بھی خلاف ہے یعنی اس وقت آپ جانتے ہیں کنگنا رناوت کا جب مسئلہ پڑا تھا تو بی جے بھی کنگنا رناوت کے ساتھ تھی جبکہ ممبئی میں اس کا گھر مہاشرہ کی حکومت شف سینہ نے گرایا کیونکہ وہ اس کے خلاف تھے اب صورتحال کیا پیدا ہوئی صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اس وقت تو مہاشرہ حکومت پیچھے چلی گی آج انہوں نے اس ریپورٹ کے بعد کہا ہے کہ بلکل صحیح یہ ریپورٹ آئی ہے کیونکہ اس سے پہلے مودی سرکار نے بیان دیا ہے کہ اس اب جھوٹی ریپورٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہم اس بات کو نہیں مانتے چونکہ الزام سارے کا سارا لگا تھا مہاشرہ کے اوپر شف سینہ کے اوپر اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ادف تھاکرے جو کہ بیسیکلی چیف منسٹر ہے مہاشرہ کے انہوں نے انکوائری کا حکم دے دیا ان کے انڈر جو انٹیلیجنس ادارے آتے ہیں جو ان کے انڈر ایجنسی آتے ہیں انہوں نے کہا کہ فوری طور پر مجھے تحقیق کر کے اس کی ریپورٹ دو چائنا نے ہمیں کہاں پر کیا کیا نقصان پچایا ہے یہ بیسیکلی منسٹر ہے وہاں پر پاور کے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتا تھا جب میں نے دیکھا کہ پورے کا پورا ممبئی بلاک آٹ ہوا میں نے کہا اس کے پیچھے چائنا کا ہاتھ ہے اکدم ہمارا سسٹم بیٹھ گیا اشارے بند ہو گئے ٹرینے روکے ہی حسبتال بند ہو گئے ٹرافک کا نظام دھرم برم ہو گیا پورے کا پورا ممبئی ایک وقت میں بریک ڈاؤن ہو گیا اور ہم حیران تھے کہ کوئی ایسا ایرر نہیں سسٹم نے کچھ نہیں بتایا یہ ہوا تو ہوا کیسے بارہ گھنٹے تک لائٹ نہیں تھی اور ہم اس کو بحال کرنے کی کوشش کرتے رہے میں آج کلیرلی کہتا ہوں کہ مودی سرکار یہ چیزیں چھپا رہی ہے اور اس کے بیچے چائنا کا ہاتھ ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت مودی کے لئے مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ اگر وہ ایکسپٹ کرتا ہے اس بات کو تو پورے بھارت کے اندر ایک اتفان مچے جائے گا تفان یہ مچے گا کہ جتنے دنیا بھر کے اندر انویسٹر جو کہ انڈیا کے اندر خاص طور پر عرب ممالک بھی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب سو عرب ڈالر انویسٹ کرنے رہا ہے اس وقت انڈیا کے اندر اور پچتر عرب ڈالر یوں ہی کر رہے اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل کو کسی بھی وقت چائنا اٹھ کر انڈیا کا بلاک آؤٹ کر دے وہاں پر ہنگامے ہو جائے ہماری تو ساری کی ساری جمع پنجی انویسمنٹ سب کچھ ڈوبیا سعودی عرب کے تو اپنے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ اس لئے دوسرے ممالک میں انویسمنٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ پیسہ آئے تو وہ اپنا ملک اور اپنا نظام چلا سکے ان کی تو تیل کی کمائیاں ہی بند ہو رہی ہیں یہی حال یو ایک ہے جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر انڈیا کی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے کہ یہاں پر تو کوئی معاملہ سمجھ سے آتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ہم انویسمنٹ کریں ہمارا ڈوب جائے تو کیا ہوگا اب بڑی بڑی کمپنیاں اسی ریپورٹ کے بعد انویسٹر ہاتھ کھینچنے کی تیاری کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ انڈیا کے اندر ایسی صورتحال ہے یہ تو کل نہیں تو آج نہیں تو کل دوبارہ پاکستان کے ساتھ ان کی جنگ ہونی ہے چائنہ کے ساتھ ہونی ہے تو وہاں پر بلیک آؤٹ ہو گیا تو ہماری تو انویسمنٹ گئی اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ امریکہ مریشان ہے اس چیز ہے امریکہ اس لیے پریشان ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر چائنہ کا ہوا بیٹھنا شروع ہو جائے گا کہ دیکھو چائنہ کے خلاف جو جائے گا وہ اس کو بلیک آؤٹ کر دے گا اور دیکھو یہ پہلا نظارہ جاری کیا ہے چائنہ نے اب سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انڈیا اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ اس ریپورٹ کو چونکہ انڈیا کے حکومت نے امریکی ادارے سے ریپورٹ مانگی تھی اور ریپورٹ وہ انٹرنیشن لیول پر پبلک کیوں ہوئی ہے وہ تو ایک سیکرٹ ریپورٹ تھی انہیں نے پبلک کیوں کی انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بتا نیو یارک ٹائمز کے اندر کیا ہے آگے انڈیا کے خلاف واشنٹن پوز سے لے کر ہر جگہ پر چائنہ نے ایک کیمپین چلا کر پوری طرح مودی کو ہٹلر اور یہ تمام چیزیں ثابت کی اب انڈیا کا خیال یہ ہے کہ اس ریپورٹ کو ریلیز کروانے کے بیچے بھی چائنہ کا ہاتھ ہے اور چائنہ نے پیسہ لگایا ہے اور چائنہ نے دنیا بھر کو بتایا ہے جبکہ ریکارڈڈ فیوچر تو امریکی کمپنی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کمپنی میٹر نہیں کرتی آپ پیسہ دے کر کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں اب چائنہ اپنی دھاگ بٹانا چاہتا ہے اور اس نے ریپورٹ ریلیز کروا کر دنیا کو پیغام دیا ہے کہ یہ دیکھو میری پاور ہے کچھ میرے خلاف جانے کی کوشش کی تو میں یہ حال کر دوں گا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ عربوں کا ڈنگا بچتا تھا یورپین امریکن ساری دیکھتا تھے کہ کہیں عرب نراز نہ ہو جائیں کنگ نراز نہ ہو جائیں اور پالیسی جو بنانی ہے کہیں یہ نراز نہ ہو جائیں اسی طرح ایک وقت تھا کہ امریکہ کی نرازگی کوئی مولنے ہی لیتا تھا آج نہ عربوں کو کوئی پوچھتا ہے کوئی ان کو بڑے فیصلوں میں نہیں رکھتا ہے پاکستان کو انہوں نے دھمکی دی پہلی مرتبہ ہم نے ان کو مو توڑ جواب دیئے ہم نے کہا کہ اگر آپ ہیں یا نہیں ہیں ہم آپ کو فارغ کر دیں گے ہم اپنے بلاک میں جا رہے ہیں اب اس صورتحال میں امریکہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے پاکستان کو دھمکی دی پاکستان نے ان کو پیچھے کر دی ہے دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے اب وہ پوری دنیا میں دھاک بیٹنا شروع ہو گئی ہے چاہینہ کی ساتھ پاکستان کا بھی نام ہو رہا ہے انڈیا کو پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو مودی سرکار بچ نہیں پائے گی یہ ذہن میں رکھئے گا ان تمام صورتحال میں اس وقت یہ کسانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کسانوں کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پلان بنا رہے ہیں خاموشہ انہوں نے کچھ حملہ کرنا ہے ہمارے خلاف کونسی ایسی چیز ہے جو انڈیا کے اندر اس وقت مودی پر تنقید نہیں کر رہی ابھی حالیہ انہوں نے چائنہ کے خلاف کا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا انہوں نے پورا بلاک آٹ کر دیا اب وہاں پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ چائنہ کو جواب کب دیں گے اب دنیا بدل گئی ہے اب آپ کے پاس رافیل ہے F-35 ہے ایٹمی میزائل ہے آپ کے پاس فوج ہے فرق ہی نہیں پڑتا جب آپ کے میزائل چلنے ہی نہیں ہے جب آپ کا بلاک آٹ ہو جانا ہے جب آپ پوری طرح برباد ہو جائیں گے جب آپ کا نیٹ ورک کام نہیں کرے گا آپ کے جہاز اڑنی پائیں گے آپ کا پورے کا پورا سسٹم آپ کے حس افتال جہاں پر امرجنسی ہوتی ہے وہ سارے بند ہو جائیں گے الیکٹری سٹی ڈاؤن رہے گی نیٹ ورک برباد رہیں گے آپ جا نہیں سکتے آپ رابطہ نہیں کر سکتے امرجنسی ختم ہو جائے گی کنٹرول ٹاور سے رابطہ ختم ہوگا سنسر آپ کے کام نہیں کریں گے آپ کے میزائل نہیں چل سکیں گے تو آپ جائیں گے کہ اب دنیا میں وہی لیڈ کرے گا کہ ایک ملک حملہ کرے گا اور ساتھ ہی وہ بلاک آٹ بھی کر دے گا آپ کہاں پر جائیں گے یہ صورتحال انڈیا کو پریشان کی ہوئے ہیں انویسٹر دیکھ رہا ہے کہ ہم انویسٹر کہاں پر کریں آپ کے ملک میں انویسمنٹ کی بلاک آٹ ہو گیا سب کچھ برباد ہو گیا میزائل لگے ہم کہاں پر جائیں گے یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا آپ دنیا کے اندر کیا سکتے ہیں کہ چائنہ نے کیا کیا لیکن ایویڈنس آپ پیش نہیں کر سکتے آپ جتنا مرضی نام لیتے رہے اب یہ صورتحال ہے کہ چائنہ نے دھاک بٹانے کے لیے دنیا کے اندر یہ بات کروائی انڈیا نے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ریپورٹ جان بوجھ کے چائنہ کس کے ہاتھ ہے ہم نے تو مانگی تھی ان سے ریپورٹ یہ منظر عام پر آنا یہ سب کرنا چائنہ کا اس میں ہاتھ ہے یاد کیجئے جب گیلون ویلی کے اوپر چائنہ کے ہی ایک پروفیسر نے یہ بات کی تھی اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ بات لیگ کروائی گئی تھی کہ بھارتی فوجیوں کے اوپر حملہ کیا ہے اور انہیں ڈائریکٹ انرجی ویپنز یوز کیے لیزر یوز کیے جس کے بعد ان کو چکہ رائے اندے ہوئے وہ گر پڑے پھر جا کر چوٹیوں پر قبضہ کیا آپ یہ دیکھیں چائنہ نے اس وقت کمال طریقے کی پوزیشن سنبھالی نہیں کیا دنیا کے اندر انہوں نے بھارتی فوجیوں سے دس علاقے چھین کر دو واپس دے کر سب کو سائن کروالی ہے ہمارا ہے بھارتی فوجی پیچھے چلے گے چائنیز بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گے جس بندے نے دس علاقے قبضے کیے ہوں یا جس ملک نے دس علاقے قبضے کیے ہوں یا جس آرمی نے دس علاقے قبضے کیے ہوں ان کے لیے دو چھوڑنا آٹھ اپنے لے لینا کونسی ایسی بڑی ڈیل ہوگی جو ناکامی کی طرف جائے گی وہ تو ون من سیٹویشن کے اندر جاتی ہے یہ صورتحالہ کے موڈی اس وقت بلکل پانک میں ہے اس کو سمجھ نہیں ہے ایسی لو سے انکار کیا لیکن شف سے